اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہیڈ لائنز میں آپ کے ساتھ میں ہوں مہرین سبتین ناظرین وزیراعظم عمران خان کے ذریعہ صدارت وفاقی کابینہ کا جو پہلا اجلاس ہوا اس کے اندر جو عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز دیں ان پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے اس سے پہلے عمران خان نے جب پہلا خطاب کیا وزیراعظم ان کے بعد تو سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ڈیلیورنس کے اوپر اس کے بعد جب عمران خان نے کل انسٹرکشنز پاس آن کی تو اس کے بعد سوالات جو اٹھنے شروع ہو گئے وہ یہ تھے کہ ریزلٹس کب آئیں گے ورکنگ کمیٹیز بن گئیں ٹیمز بنا دی گئیں ٹاسکس انہیں دے دیئے گئے لیکن سوال یہ ہے کہ ریزلٹس کب آئیں گے عمران خان صاحب ہم بھی منتظر رہیں گے اور آنے والے دنوں میں اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے ساتھی ساتھ وزارت داخلہ کا کلمدان جو عمران خان نے اپنے پاس رکھا اس کے اوپر سوالات کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر کہا جا رہے ہیں کہ یہ سپیڈی ریونج کی کوئی سٹرٹیجی تو نہیں ہے اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہے ہیں کہ جس طرح ای سیل میں شریف خاندان کے نام ڈالے گئے ہیں شاید یہ وہ مقاصد ہیں جن کو کہ وہ جلد از جلد پانا چاہتے ہیں اس حوالے سے وزارت داخلہ کا کلمدان ان کے پاس ہے اور بھی دیگر جو وجوہ آتے ہیں اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی اسلام آدھ ہائی کوٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن نیٹائیت سفترٹ کی جو سزا کے خلاف اپیل ہے اس پر فیصلہ موقع کر دیا ہے تحتیلات کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا جبکہ احتساب عدالت میں الازیزیہ اور فلیکچے پریفرنس کا جو فیصلہ ہے وہ ایک ساتھ سننے کے استعدادہ کو منظور کر لیا گیا ہے اس پر بھی اس کی باریکیوں پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے ام کے سفیر بن کر آئے نوجت صدو یہاں پاکستان اور اس کے بعد جب وہ واپس بھارت گئے تو وہاں پر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا جو عمران خان نے بات کی کہ آپ ایک قدم بڑھائیں تو ہمیں ایسا دیکھتا ہے کہ جیسے دس قدم بھارت پیچھے جا رہا ہے ان تمام عاملات سے حبیب اکرم میں ساتھ موجود ہے ہمیں ساتھ ساتھ رسول موجود ہیں حبیب اکرم صاحب سب سے پہلے تو کل جو وفاقی کابینہ میں خاص انسٹرکشنز دی گئی ہیں بڑی حوصلہ افضاء باتے ہیں ٹاسک فورسز بن گئیں ورکنگ کمیٹیز بن گئیں اب اس کے بعد کیا؟ کون سے حوصلہ افضاء اقتامات کی بات کریں؟ ای سی ال میں نام ڈالنا یا آسٹیریٹی جو ساتھگی کیا؟ اس کے علاوہ والی باتوں کی بات کریں اچھا دیکھئے بات یہ ہے کہ کل جو کابینہ کا اجلاس ہوا ہوا کہاں پہ؟ کابینہ کا اجلاس ہوا؟ کابینہ کا اجلاس کہاں پہ ہوا؟ ایوان وزیر اعظم میں ہوا اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ تصاویر عمران خان صاحب کی جس میں وہ نئے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مل رہے ہیں اور وہ بھی ایوان وزیر اعظم میں ہی ملاقات ہو رہی ہے اور ایوان وزیر اعظم میں این اسی جگہ ملاقات ہو رہی ہے جہاں پہ دیگر گزرائے آزم جنہیں یہ بہت سارے سخت سست کہتے رہے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب یہ تصویر بھی چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ شاید خاکان عباسی صاحب اسی جگہ پہ بیٹھ کے لوگوں سے ملتے تھے نواز شیف صاحب اسی جگہ بیٹھ کے لوگوں سے ملتے تھے تو گویا پہلی بات تو یہ ہے کہ کابینہ نے جو فیصلہ فرمایا تھا آسٹیریٹی کا اور عمران خان صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں فرمایا تھا یہ پہلی وعدہ خلافی ہے جو بقاعدہ طور پر اپنے ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ سامنے آگے ہیں حبیس صاحب کام تو ہونے ہیں کہیں تو ہونے ہیں چلے وہ وزیر آزم ہاؤس میں کسی کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وزیر آزم ہاؤس نہیں وزیر آزم کا دفتر وزیر آزم کا دفتر بہت ہی عالی شان بنا ہوا ہے چھارے دستور پہ ہیں اور وہاں پہ اس دفتر کو وزیر آزم کو استعمال کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ وزیر آزم نے اگر ہمارے وزیر آزم نے پوری قوم کو یہ بتایا کہ جناب میں تو ایوان وزیر آزم کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یہاں پہ یہ بات آپ کو یاد دلاتا چلو 2008 میں جب محترم شہباز شریف صاحب اقتدار میں آئے نا تو اس سے پہلے ایک کلب روڈ پہ یعنی جیو آر میں سیون کلب پہ ایک بہت بڑی بلڈنگ بنی جی اس بلڈنگ کے بارے میں بھی میاں صاحب نے فرمایا کہ جناب یہاں پہ تو ایک آئی ٹی کی یونیورسٹی بنے گی آئی ٹی کی یونیورسٹی بنی نہیں بنی تو بات یہ ہے کہ پھر شہباز شریف کے کالو فیل میں جو تضاد ہم نے دیکھا دس گیارہ سال تو ہم نے تو پہلے دنی عمران خان صاحب کے کالو فیل میں وہ تضاد دیکھ لیا اور مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب میں نہیں سمجھتا عمران خان صاحب کی نیت خراب ہے عمران خان صاحب کے گرد و نواح میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو دراصل کسی بھی تبدیلی کے راستے میں کسی بھی مصبت تبدیلی کے راستے میں وہ رکاوٹیں کھڑی کریں گے انہوں نے عمران خان صاحب کو پہلے خامخواہ کے خوف میں مبتلا کیا جناب جان یہ وہ بھائی پاکستان ہے جتنی امپورٹنٹ جان میری ہے اتنی امپورٹنٹ وزیراعظم کی وزیراعظم کو اچھا رکھیں آپ اسے وہاں پہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میں منسٹرز انکلیف چلا جاتا ہوں وہی ان کا بیسٹ ڈیسیئن تھا ام سوری کہ مجھے پہلے ابھی انہیں جمع جمع آٹھ دن بھی نہیں ہو حبیب صاحب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں جو انہوں نے وہاں پہ اعلانات کیے یا جو انسٹرکشنز پاس آن کی ان کی بھی ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں باقی اب کیا رہ گیا ہے جس پر کہاں دوروں پہ بات کی گئی وزیر خارجہ جو ہے وہ دورے کریں گے تین ماہ تک عمران خان صاحب جو ہے وہی پہ بیٹھ کے اپنے کام کریں گے وہ تمام باتیں کیا وہ تمام کام کیے جا سکتے ہیں عمل ان پر ہو سکتا ہے کیا خیال ہے ساتھ دیکھیں پاکستان کے چیلنجز بڑے سیریس ہیں اس کے اندر کوئی دور آئی نہیں کہ پاکستان کے چیلنجز بڑے سیریس ہیں کیا آسد عمر صاحب اور دیگر وزراء ان چیلنجز کو اسی خوش اسلوبی سے نبا سکیں گے جس طرح کے کیمپین کے اندر وعدے کیے گئے یہ سوال ملین ڈالر کوئیسٹن ہے جو کہ آنے والے دنوں کے اندر صرف ہم کیا سا آرائی کے ساتھ آنسر نہیں کر سکتے جب ہوگا تو تبھی بتایا جا سکتے لیکن حبیب صاحب کی بات بلکل تھوڑی سی میں حبیب صاحب کی بات سے اختلاف کرتا ہوں لیکن کچھ بات ان کی درست بھی ہے عمران خان صاحب کے اردگرد کیا اس سٹیٹس کو کے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو کہ اس طرح کی تبدیلی شاید نہیں دیکھنا چاہتے جو خان صاحب نے خود وعدہ کیا بلکل صحیح بات ہے پی ٹی آئی کے اندر ہر قسم کے لوگ مختلف پارٹی سے بھی آئے ان کے ہو سکتا ہے ایڈوائزز کے اندر بھی اس طرح کی لوگ ہوں جو کہ سٹیٹس کو کی مشینری کا حصہ ہے خان صاحب کو میں یہاں تک میں حبیب صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جب میں ان سے ڈسگری کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ابھی تک پوری طرح گاولنس کی رین سنبھالی نہیں آج پہلا اجلاس ہوا یہ کون سی جگہ کے اوپر امپروومنٹس ہوں گی وہ کہاں پہ شفٹ ہوں گے اپنے دفتر کو کیسے ارگنائزز کریں گے جو سیکنڈری چیزیں نہیں سیکنڈری چیزوں کے علاوہ نہیں ہے نہیں میائی قویشن ایک سیکنڈری آپ درست کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈری نہ بھی ہوں لیکن ابھی تو یہ بھی نہیں پوری تنا تیعین ہوا کہ وزیر آزم صاحب کے دفتر کے اندر کس کو کون سا کمرہ ملے گا ابھی تو یہ فیصلے نہیں ہوئے اٹھالیس گھنٹے سے کم ٹائم ہوا ہے اس تقریر کو جس کے ہو ہم نے سب نے سرا ہا ہم نے اس کو پر ڈسکاشن کی دیگر چیزیں کی اگر اگلے ہفتے یا اگلے مہینے ایک دفعہ گاولنس کی رین سنبھالنے کے بعد اگر ہم عبیب صاحب اور میں یہ سوچیں کہ ہم نے اس ٹیبل اور سٹوڈیو کو ہم نے تھوڑی دے ایک کہیں اور شفٹ کرنا ہے تو ہمیں دو دن لگ جائیں گے دو ہفتہ دو ہفتے کا وقت دیں میں آپ کے ساتھ ہوں گا اس تنقید کے اندر اگر عمران خان صاحب اپنے وعدے پورے نہیں کریں گے ہماری رسپانسیبیلٹی ہے بطور شہری کہ ہم صفحے اول میں کھڑے ہو کے ان کی تنقید کریں لیکن ابھی ایڈمنسٹریٹیو چیزوں کی تنقید کرنے کا میرا خیال ہے وقت نہیں آیا اگر وہ سٹیٹس کو کے لوگوں کی بات مان کے واقعی یہاں پہ بیٹھے رہے ہیں واقعی وزیراعظم ہاؤس استعمال کرتے ہیں کہیں کہ میں کہیں اور رہ رہا ہوں لیکن فرسلیٹی ساری وزیراعظم ہاؤس کی استعمال کریں تو ہمیں بالکل کرنی چاہیے لیکن یہ وقت ابھی تھوڑا سا دور ہے اتنی زندگی نہیں ہو سکتا ہے ساد رسول صاحب ہماری بھی زندگی کا تجربہ ہے وہ جو کام پہلے دن نہیں ہو پاتا نا بس پھر وہ کبھی نہیں ہو پھر پارلیمنٹ کی ٹامی یہ ہے پھر پارلیمنٹ کی ٹامی ایک دن کر لیے ہیں پھر وزیراعظم کی ٹامی ہے کہ کیا پہلے دن تعم کیا جانے صرف دیرہا کہ جگہ وینیو کیا ہوگا اچھا ایک بات بتائیے ایک بات میں ایک بات سن لیجے نا ایک بات بتائیے امران خان صاحب کسی مریخ پہ سیاست فرماتے ہوئے پاکستان آئے پاکستان میں کر رہے تھے نا پاکستان میں سیاست کر رہے تھے نا ان کی کیا ایک انسٹیٹوشنل میموری نہیں ہے کیا ان کے پاس وزیراعلا ان کے پاس نہیں رہا کیا انہیں نہیں پتا ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں سب تجربہ کار لوگ ہیں پہلے بھی کسی نہ کسی گورنمنٹ میں سن لیجے ہیں لیکن آپ یہاں سے اگلی جمپ نہیں لگا سکتے سوری یہاں تک کی بات آپ کی درست ہے یہاں سے جو اگلی جمپ ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کی ری سٹرکچرنگ کیا ہوگی کہ وزیراعظم کہ آفیس کی ری سٹرکچرنگ کیا ہوگی کہ آفیس آلوکیشن کیا ہوگی میٹنگز کہاں ہولڈ کی جائیں گی جو چیزیں امیڈیٹ ہیں جو چیزیں اس پروسس کے اندر امیڈیٹ ہیں کہ کنے اور پائے کے ناشتے سے شروع کر کے ڈینر تاکوالے کام نہیں ہوں گے وہ نہیں ہو رہے لیکن باقی چیزیں کرنے کے اندر باقی چیزیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا دیکھیں یہ ان کا پرائمری کام آپ اس بات کو ہلکہ نہ لیں یہ ان کی عوام کے لیے یہ ان کا ان کی پرائمری بات تھی اچھا ورنر اوسر ایک جملہ کہنا ضروری ہے میں آپ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ یہ میں حبیب صاحب کی بات سے یہاں تک اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو امران خان صاحب کو اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے اور یہ ایک سمبلزم کا وعدہ اور سمبلزم بڑی میٹر کرتی ہے لیکن لیکن اس چیز پہ جج کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا اس چیز پہ جج کرنے کا وقت ابھی پھوا وقت میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گی حبیب صاحب کہ ابھی کمیٹیز بھی بنائی جا رہی ہیں ٹاسک فورسز بنائی جا رہے ہیں وہ امارتیں جو بھی سرکاری استعمال میں کی سرکاری استعمال میں جو مارتے ہیں ان کو عوامی فلاہ کے لیے یا انسٹیوشنز کے لیے کس طرح استعمال کیا جا سکتے اس بارے میں فیصلے کیے جائیں گے چلیں ذرہ اس سے آگے نکلتے ہیں ہر ظلے میں کمیشنر ڈپٹی کمیشنر ڈی ایس پیز کی جو بڑی 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 تیم بنائی گئی ہے ان سب لوگوں کو میں اس پروگرام کے ذریعے آج خوش خبری سنانا چاہتا ہوں کہ بے فکر رہے ہیں آپ جو دو دن پہلے پریشان ہو رہے تھے کہ آپ کو یہ بڑے بڑے گھر چھوڑنے پڑیں گے اب نہیں چھوڑنے پڑیں گے نہیں لیکن ابھی تک تو ہماری اطلاع تو یہ ہی ہے کہ شاید چھوڑنے پڑیں گے جبکت محمود کے مجھے تیم بنائی گئی ہے چلے ٹھیک ہے ہاتھ کنگن کو آر سی کیا دیکھ لیتے ہیں حبیق شاید چھوڑنے پوری طرح اختلاف کرتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ وہ وقت وہ حکومت اور ریاست کا سسٹم جس کے اندر ہمارے جو کلونیل ماسٹرز تھے جو جو گورے ماسٹرز تھے جو ڈی سی کمیشنر ایس ایس پی ڈی آئی جی پرائی منسٹر گورنر ہاؤسز میں رہتے تھے ان کو ہم نے تبدیل کر کے اپنے اوپر اپنے جیسے ہی ماسٹرز مسلط کر لیے وہ وقت ختم ہو چکا نئے پاکستان کی ایک اور ایمپورٹن ایشو کی طرف ہم شاید نہیں پاکستان اس میں تو چلیے جی وزیراعظم ہاؤس میں کنہ پکتا تھا پائے پکتے تھے ٹھیک ہے نئے پاکستان کے چار دن تو ہو گئے ہیں نا چار دن چار دن میں فرق تو صرف کنہ اور پائے کے پڑھا نا چار دن یار حبیق ساری ساری وہاں ورنہ ساری رسول ہے کہ یہ ناریٹیو کو کی کی میں بڑے بڑے مودوانہ طریقے سے حبیب صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ناریٹیو کی مس ڈائریکشن ہے یہ میں نے کہا تھا کہ وزیراعظم استعمال نہیں 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 یہ ناریٹیو کی مس ڈائریکشن ہے ہمارے ملک کے اندر اگر ہم صرف پچھلے دس سال کی بات کر لیں پرارے پاکستان میں تین تین مہینے جو ہے پچھلے دس سال میں پچھلے دس سال میں ہمارے لونز کہاں چلے گئے ہماری اکانومی غرق ہو گئی ہماری معیشت کے پئیے جو ہیں وہ پتنہ ہی کہیں اور جلے گئے ہماری گووننس کا سٹرکچر ایسا رہا کہ ہم نے چودہ لوگوں کو لہور میں شہید کر دیا بلدیا ٹاؤن کے اندر دھائی سو بندہ مر گئے وہ ہمارے بہت سے ایشیوز ہیں اس وقت اچھا عمران خان صاحب کا جو ایجنڈا ہے اس کے اندر ان تمام چیزوں کے اوپر باتیں ہیں ٹاسک پوسٹس بنی ہے ابھی دوسرا تیسرا دن ہوئے لیکن گووننس کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت کا کانفیڈنس انڈرمائن کرنے کے لیے یہ بات کرنی ہے کہ نہیں نہیں آپ ان ایکسی میں کیوں بیٹھے ہیں میں آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ ان ایکسی سے باہر جائیں گے یہ میرا خیال میں مسٹریکش ہے آپ یہ انڈرمائن کا لفظ آپ نے اچھا استعمال کیا بات یہ ہے سعاد رسول صاحب یہ میں نے اعلان کیا تھا کہ وزیراعظم وہ ہفتہ تو دے دیں کام کرنے کو کچھ نے دس سال کہا تھا دس سال آپ ہمیں دوسرا سا یہ کلام سے آگے چلتے ہیں دس سال کنے برداشت کرتے ہیں میں یہاں پہ میں ارز کرنا چاہوں گی مجھے بھی سن لیجیے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ تھوڑا سا ہم اس سے آگے نکلتے ہیں ہم ان کی رہائش اور وہ کھانے دیں ہم تھوڑا سا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں بہت سے فیصلے بھی کیے گئے ہیں اصل بات ہو اصل اشیوز جو ہے ان کی طرف بھی آ جاتے ہیں ٹاسک فورسز بنائی گئی میں نے کہا آغاز میں ورکنگ کمیٹیز بنائی گئی ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کام اس وقت ایلوکیٹ کیے گئے ہیں وہ کس قدر دشوار ثابت ہوں گے جس طرح یہ امارتیں جو ہیں ان کو عوام کی فلاں کیلئے استعمال کرنا یا پھر بہت ہی اچھا کام ہوا جو اس سے پہلے نہیں ہوا انہوں نے ان وزراء کو کہا ہے جنہیں کلمدان دیئے گئے ہیں کہ ان سے پہلے کے جو وزیر تھے یا ان سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کا آڈٹ کیا جائے اس کی ریپورٹ دی جائے پھر بقاعدہ ایک ٹاسک فورس بنا دی گئی ایک کمیٹی بنا دی گئی جس میں ناب بھی ہے ایف آئی ای بھی ہے سٹیٹ بینک بھی ہے ایسی سی پی بھی ہے اور یہ سب جو ہیں انہیں اسسٹ کریں گے اوپر سے ان کو اسسٹ کریں گے دیکھیں گے بھی سارے معاملات کو is it not a good سٹرٹیجی شروع تو ہو گیا کا دیکھیں بلکل دروس پاتھ ہے میرے خیال میں یہ جو باتیں ہیں کہ گورنہ ہاؤسز کے ساتھ کیا ہوگا عمران خان صاحب کا وعدہ ہے گورنہ ہاؤسز کو پبلک کسی پرپس کیلئے یوز کیا جائے گا چیفنس ہاؤسز کو مجھے میری دعا ہے اور ہم اس پر تنقید بھی کریں گے اگر وہ اس بادے میں پورے نہ اتھرے لیکن یہ پاکستان کے بنیادی مسائل نہیں ہے سمبلزم یہ بڑی ضروری ہے پاکستان کے بنیادی مسائل نہیں ہمارے مسائل ہیں معیشت غیرہ کے جو ابھی آپ نے جن کی نشان دہی کی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے لیے ہوگا کہ لوٹی ہوئی دولت کو اس ملک میں واپس کیسے لائے جائے گا ہمارا ٹوٹل ڈیٹ جو ہے ہمارا ہمارا جو ٹوٹل ڈیٹ جو ہم نے پاکستانیوں کا ملک سے باہر پڑا ہے مختلف جگہوں کے پر عمران خان صاحب اپنی تقریر کے اندہ بات کر چکے ہیں اگر سارے گورنمنٹ ہاؤسز بھی پابلک یونیورسٹیز بن جائیں اگر پرائم منسٹر ہاؤس کو ہم ایک آئی ٹی او یونیورسٹی بنا دیں اور یہ لوٹی ہوئی دولت پاکستان میں نہ آئے تو پاکستان کا کچھ نہیں ہوگا ہمارے وہی والے مسائل رہیں گے ہماری معیشت بھی اسی طرح خراب رہے گی اور اگر ان میں سے باقی جو جو سمبلزم ہے وہ پورا نابی عمران خان کر سکے لیکن ایکانومی کا اسد عمر صاحب والی ٹاسک فورس کا جو کمبائن ٹاسک فورس ناب کی بنی ہے جو روٹیو دولت جو فرق اگر وہ کر دیے جائیں اگر وہ یا ان میں سے کچھ حصے کے بھی کر دیے جائیں تو پاکستان میں بڑی بہتری آئی گی اور میں یہ کہتا چلوں کہ جیسے عمران خان کے جہاں پہ حبیب صاحب کا ابھی تک اعتراض عمران خان صاحب سے ان کے سمبلزم کے وعدوں کے اوپر ہے اور ہونا چاہیے بڑی اچھی بات ہے ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ جو ریل چیلنج ہے عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اوور سیل کیا ہے ایکانومی ٹھیک کرنے کے اندر معیشت ٹھیک کرنے کے اندر ٹیکس کلیکشن کے اندر اللہ کرے کہ اگر خان صاحب اس میں سے آدھا بھی اچھیف کر لیں تو یہ بلکھ ان کو بار بار بات یہ ہے جب آپ چھوٹے قدب نہیں اٹھاتے تو آپ بڑی چھلانگ میں لیں ہم بریک پہ جائیں گے حبیب صاحب کا یہ کہنا ہے یہ جو سمبلزم جسے وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ آغاز میں بتاتی ہیں کہ آگے کیا کچھ ہوگا حوصلہ دیا جائے گا اور ساتھ کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تو کام شروع ہوا ہے تھوڑا بھگ دیا جائے ایک بریک لیتے ہیں بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو جو بات ہم نے کی تھی وضعات داخلہ کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کے پاس ہے جو فیصلے کیا جا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ اسلامباد ہائی کورٹ اور احتساب کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے شریف فیاملی کے حوالے سے ہم بات کریں علازیزیا کیس کے حوالے سے بات کریں ان سب پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم نے بات کرنی ہے عمران خان صاحب کی وضعات داخلہ کے حوالے سے جیسے کہ میں نے آغاز میں بات کی تھی حبیب اکرم صاحب وضعات داخلہ عمران خان نے جو اپنے پاس رکھ لی اور اس کے بعد جس طرح ایسیل میں نام ڈال دیا گیا شریف فیملی کا اس کے اوپر بڑی کرٹسزم ہو رہی آپ بھی ضرور کچھ کہنا چاہیے ہیں دیکھیں بات یہ ہے پاکستان میں جو وزیر داخلہ ہوتا ہے وہ دراصل بائی ورچی آف بینگ اینٹیری منسٹر اگر آپ اس سے پہلے دیکھ لیں تو نصارلی خان تھے اس سے پہلے ریمان ملک تھے ان سے پہلے بہت پہلے چودش شجاہد حسین صاحب تو یہ لہٰذا یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوشٹ ہوتی ہے اور صبح کے وقت جو عام طور پر جو جن لوگوں سے ملتا ہے یعنی پہلا کام دنیا میں جو وہ ان میں سے ایک کام ہی ہوتا ہے کہ وہ وزیر داخلہ سے پوچھا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے ملک میں ہمارے ملک میں کوئی اندر تو نہیں آرہا یا ہمارے ملک سے کوئی باہر تو نہیں جا رہا اور وہ ایک پوری رپورٹ لیتا ہے گھنٹے ڈیٹ کی لیکن پتہ نہیں یہ پہلے نوازشیف صاحب تو آئی بی کے چیئرمن سے آئی بی کے چیف سے گزارہ کر لیتے تھے وہ تو کم ہی ملتے تھے چودی نصار سے تو دیکھیں ایک تو اس کی ریزن یہ ہے اپنے انٹیئرمنسٹر جو دیو نصار صاحب کہتے ہیں کہ میرے سے تو پتہ نہیں چھے مینے ملے گی وہ تو ان کے پاس بھی تو فون نہیں ہوا کرتا تھا عمران خان صاحب نے یہ اچھا فیصلہ کیا ہے ورنہ ایک پارٹی کے اندر خامخواہ اس موقع پہ اگر وہ ایک انٹیئرمنسٹر بنا لیتے ہیں جب بہت سے فیصلے تو بہت سے فیصلے کرنا ہے تو ابھی انہیں اپنے پاس ہی رکھنی چاہیے تاکہ انہیں ہینڈز آن چیزوں کا پتہ چل جائے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ انتقام انتقام یہ بات یہ فیصلہ آیا تھا نگران کابینہ کے پاس جی اس وقت نیب نے کہا تھا نگران کابینہ کو انہوں نے نگران کابینہ نے کہا جی کہ ابھی تو وہ جیل میں یہ ایک پولٹیکل ویل بھی چاہیے ہم یہ فیصلہ آئندہ حکومت پہ چھوڑتے ہیں نگران آئندہ حکومت نے کہتے ہیں جنگی آشن لیا اس میں محضر ساتھ غالبت اس فیصلے میں آپشن بھی نہیں تھی نہیں نہیں میں یہ ایک گزارش کروں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے جو عبیب صاحب نے پہلی بات کی میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا ساتھا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا اگر کسی بھی شخص سے خواہ وہ ایک پولٹیکل پارٹی کا دوسری کا ہو چوتھی کا ہو سڑک پہ بچہ ہو بوڑا ہو ریڈی چلاتا وہ ہو بیوروکرات ہو کسی سے پوچھیں کہ پاکستان کے پہلے ٹاپ تھری مسائلز کے ہیں تو اس میں ایک ہے کرپشن کہ ہم نے کرپشن کے خلاف جہاد کرنا ہے ہم نے اکاؤنٹی بلیٹی کرنی ہے ہم نے لوگوں کی ہم نے بیروکرسی کے اندر اکاؤنٹی بلیٹی کرنی ہے سیاستدانوں کی اکاؤنٹی بلیٹی کرنی ہے دیگر محکموں کی کرنی ہے اور جو ادارے اکاؤنٹی بلیٹی کرتے ہیں یا وہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کو ریپورٹ کرتے ہیں مطلب ناب وغیرہ اور دیگر چیز ہیں جو کہ کسی منسٹری کے نیچے فال نہیں کرتی اور یا وہ انٹیریر منسٹری وزارت داخلہ کے نیچے فال کرتے ہیں تو اس پرسپیکٹیف میں عمران خان صاحب کا جو وعدہ ہے کہ ہم میں نے جس نہ کہا کہ لوٹی ہو دولت واپس لائیں گے اکاؤنٹی بلیٹی کریں گے انٹی منی لانڈرنگ کیمپین چلے گی اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ وہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنا کنٹرول اپنے پاس رکھیں اگر ان کو اپنی پارٹی کے اندر کوئی مناسب شخص نظر آئے تو ضرور دیں لیکن ساتھ یہاں پر جو پولٹیکل ریونج کی باتیں کی جانے ہیں یہ ایسا بھی لگتا ہے ابھی میں اس پر آتا ہوں نواز شریف صاحب علی جو عمران خان صاحب نے اپنی پہلی تقریر کے اندر بھی اور اپنی دوسری تقریر کے اندر بھی جو انہوں نے چھبیس اگست کو تقریر کی تھی جس دن الیکشن جیتنے سے اگلے دن چھبیس جولائی چھبیس جولائی کو تقریر کی تھی اور جو انہوں نے خطاب کیا دونوں کے اندروں نے کہا کہ میں پولٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کروں گا یا میں نہیں کرنا چاہتا نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفتر صاحب جو کہ اب کانوکٹس ہیں اب ملزم نہیں اب مجرم ہیں ان کے نام ای سی ال کے اوپر ڈالنے کی سب سے پہلی درخواست قمر زمان چودری صاحب کو گئی تھی جب وہ چیئرمن ناب تھے یہ بہت پہلے کی بات جب انویسٹیگیشن کرا شروع ہوئی آپ کو یاد ہوگا بیپ صاحب بڑی اس کے پر بریکنگ ٹیکلز بھی چلے قمر زمان چودری صاحب کو سب سے پہلے ناب کے اپنے لوگوں نے چیئرمن کو ریکمینڈ کیا اس وقت کے چیئرمن کو قمر زمان صاحب کو کہ جی ہمارے خیال میں یہ جن کے خلاف ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور ریفرنس فائل ہو گیا ہے ان کو ای سی ال کے اندر ڈال دیا جائے قمر زمان چودری صاحب نے کہا کہ میں نہیں ڈالوں گا یہ فیصلہ اب عدالت کرے گی اور اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی کہ قمر زمان چودری صاحب نے کیوں کہا حالانکہ ناب چیئرمن کا اختیار ہے اس کے بعد یہ بات آئی اس وقت انویسٹیگیشن چل رہی تھی اور کچھ چیزیں ابھی ریفرنسز کے انیشل سٹیجز پہ تھی جب یہ کنوکشن کے طرف معاملہ گیا تو یہی والی بات واپس بھیجی گئی چیئرمن ناب کو اور جسٹس جاوید اکبال صاحب کے پاس یہی والی بات آئی جسٹس جاوید اکبال نے کہا کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں انٹیریر منسٹری نے اصل میں ڈالنا ہے انٹیریر منسٹری اگر ڈالنا چاہتی ہے تو ضرور ڈالتے ہیں ناب کی طرف سے اس کے اوپر ریکمینڈیشن ہے مختصر بہت بریفلی انٹیریر منسٹری اس وقت انٹرم گورنمنٹ کی تھی انہوں نہیں ڈالا کہا کہ آنے والے آنے والی حکومت ڈالے گی اب جبکہ ڈال دیا گیا ہے تو میں یہ بتاؤں کہ قانون کی کوئی نظیر نہیں ملتی قانون کی کوئی نظیر تقریباً نہیں ملتی جہاں پہ ناب کی کنوکشن ہوئی ہو اور بندہ ای سی ایل کے اوپر نہ ڈالا گیا ہو اگر نوازمزہ ایک بار یہ ماملہ ایک بار ماملہ یہ شاید خانہ نباسی کی کاملٹ کے سامنے بھی پیش آیا تھا لیکن انہوں نے ڈلے کر دیا تھا بریک کا وقت ہوگے کافی دیر سے ڈیو ہی بھی ہے بریک ساد ہم بریک پہ جاتے ہوں بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم کے سفیر بند کا پاکستان آنے والے سابق رکیٹر نوچت صدو کی بات کریں گے کس طرح سے ان پر اس بھارتی میڈیا جو ہے یلگار کر رہا ہے اور جو ہم چاہتے ہیں یا جس طرح امران خان نے کہا کہ محبت کی بات کریں گے آگے بڑھنے کی بات کریں گے اس پہ ہم بات کرتے گریک کے بعد